اس میں پارے میں سورہ انکبوت ہے انکبوت کہتے ہیں مکڑی کو تو اللہ نے اس صورت میں مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بناتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کے کا جالہ آپ نے حفاظت کے لیے پناہ لے لی مکڑی کے جالے میں تو آپ کو اس میں حفاظت نہیں ہو سکتی کیونکہ بہت کمزور انسان کے لحاظ سے بہت کمزور جالہ ہوتا ہے وہ باقی مکڑی جن جانوروں کا شکار کرتی ان کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے میں بچپن میں بہت دیکھتا تھا یہ مکڑی کے شکار کو کیسے مکڑی کو پکڑتی ہے پھر اس کو دھاغوں میں لپیٹتی ہے گرفتار کر کے لاکے ایک شیلف میں رکھ دیتی ہے اٹکا دیتی ہے جا کے اپنے جالے میں ایسے وہ کئی کیڑے مکوڑے مچھر پتنگے تمیز سے اس نے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں اور جب اس کو بھوک لگتی ہے تو سہری اور افتاری کا بہترین انتظام اس کے پاس موجود ہوتا ہے اللہ کا نظام ہے ہر ایک کو اللہ نے اس کے حساب سے بنایا اس کے حساب سے ہنر دیا اس کے حساب سے اللہ نے عقل دی یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ یہ کوئی کام آٹومیٹیکلی خود بہود نہیں ہو رہا اتنا عجیب نظام خود سے نہیں ہو سکتا یہ جو سورہ انکبوت ہے اس میں اللہ یہ جو پارا شروع ہوتا ہے اکیس میں پارا اس کی ابتدا ہوتی ہے اگر کوئی نمازی آپ کو بے حیائی والے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے یا تو وہ نماز صحیح طرح سے قائم کرنی رہا یا یہ فرض کر لیں کہ جتنا بچا ہوا ہے نماز کی وجہ سے بچا ہوا ہے اگر نمازی نہ ہوتا تو اس سے بھی بڑا بے حیائی ہوتا ایک صحاب نے مجھے کہا کہ دو بھائی ہیں ایک ان میں نماز نہیں پڑتا ایک پڑتا ہے جو نہیں پڑتا وہ تو بہود بے حیائی نہیں ہے اور جو پڑتا ہے وہ ایک نمبر کا چھٹا ہوا ہے تو مجھے کہنے لگے کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے تو جو نہیں پڑھ رہا وہ رکاو ہے بے حیائی سے جو پڑتا ہے وہ سارے الٹے کام کر رہے تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا دیکھو یہ تو تیہ شدہ بات ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے نماز میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کو بے حیائی پر اوبھارے کوئی ہے نماز میں تو طہارت ہے پاکیزگی ہے وضو ہے کپڑوں کو پاک رکھنا بے حیائی آدمی کے تو کپڑے ہی پاک نہیں رہتے تو میں نے کہا یہ جو بھائی نماز پڑھ کے بھی بے حیائی ہے نا وہ ہے ہی بے حیائی وہ اگر نماز نہ پڑھتا تو اس سے ڈبل بے حیائی ہوتا آدھی بے حیائی اس کی روکی بھی ہے کس نے نماز سے بے حیائی کا کوئی انڈ تھوڑی ہے جو چھٹے وے بدماش ہوتے ہیں تو ان سے بھی بڑے چھٹے وے ہوتے ہیں چھنی سے جب چیزیں آپ چھٹاوہ کسے کہتے ہیں چھنی سے چھناوہ بدماش جو سیلیکٹڈ بدماش تو جب چھنی سے آپ کوئی چیز چھانتے ہیں تو کیا وہ مزید چھاننے کے قابل نہیں رہتی اس سے زیادہ باریک چھنی سے چھانیں گے تو اور چھنے گی وہ تو چھنتی رہتی ہے چیزیں کبھی رکتی نہیں ہیں تو ایسے ہی اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے بھی بے حیائی ہے تو اس کا مطلب نماز نہ پڑھتا تو اس سے بھی چار ہاتھ آگے ہوتا اور میں نے کہا جو آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا پھر بھی بے حیائی نہیں ہے تو اگر وہ نماز پڑھتا تو اس سے بھی زیادہ پاک دامن ہوتا ہوا جتنا اب ہے اور نیک ہوتا باقی نماز نہ پڑھنا خود ایک بہت بڑی بے حیائی ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے اور یاد رکھو کوئی شخص بے حیائی ہو یہ بھی برا اور کوئی بے نمازی ہو تو اسلام میں یہ بے نمازی اللہ کی نظر میں اس بے حیائی سے زیادہ برا ہے سمجھ میں نہیں آری بات کیونکہ اسلام میں اللہ کی نظر میں سب سے بڑا حکم توحید کے بعد وہ نماز ہے یہ اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ اس میں اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہے یہ اسلام کی ایک علامت ہے سائن ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو اللہ کی نظر میں ہے وہ کیا ہے نماز کا بلا شرعی عذر کے قضا کر دینا اور شریع عذر کیا ہے شریع عذر کوئی ہے ہی نہیں ہے صحیح ہے نا اس میں اللہ نے کوئی عذر رکھا ہی نہیں ہے بس کوئی عذر اللہ مانتے ہی نہیں ہے شرعی عذر یہ ہے کہ بس آپ اتنے بیمار ہو جائیں کہ گردن کے اشارے سے بھی نماز نہ پڑ سکتے ہوں تو یہ کیا ہے شرعی عذر اس کے علاوہ مرد کے لیے کوئی عذر نہیں عورت کا عذر ہے کہ اس کو منسز آ رہے ہوں یہ نفاس کا خون آ رہا ہو بس نہ حالت حمل میں نماز معاف اور نہ ہی سفر میں معاف نہ میدان جنگ میں معاف کسی قیمت پہ اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی خواتین کا ایک مسئلہ خوب سن لیں جب خواتین منسز سے پاک ہوتی ہیں تو بسا اوقات ان کو چار چھ گھنٹے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہم پاک ہو گئے ہیں اس دوران نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی خاتون کی عادت ہے چھ دن کی اب رمضان کی رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی ان کا ابھی وہ پاک نہیں تھی صبح سہری کے وقت آنکھ کھلی دیکھا کہ بھئی پاک ہو گئی ہیں تو وہ غسل کر کے روزہ رکھ لیتی ہیں نماز کا ٹائم ان کو نہیں ملتا حالانکہ ان پر لازم تھا کہ وہ اتنا پہلے اٹھے ہیں کہ جس عورت پہ رمضان کا روزہ فرض ہو رہا ہے اس پہ اس دن کی عشاء کی نماز لازمی فرض ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ روزہ فرض ہو اور نماز فرض نہ ہو بعض خواتین کیا کرتی ہیں روزہ تو رکھ لیتی ہیں کہ بھئی ہم تحارت حاصل ہو گئی ہے لیکن اس دن کی عشاء کی نماز نہیں پڑتی کہ وہ تو ہم پاک نہیں تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سہری کے وقت میں آپ پاک ہوئے تو سہری کے وقت میں تو عشاء کا وقت باقی ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ روزہ فرض ہو جائے اور نماز فرض نہ ہو اللہ ماشاءاللہ کوئی آخری سیکنڈ میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو ہوتا نہیں ہے ایسا تو نمازیں خواتین بہت کسرس سے ضائع کرتی ہیں خیال نہیں کرتی ہیں مارکٹ میں شاپنگ کے دوران نماز ضائع سفر میں نماز ضائع کہ جی شرم آ رہی ہے مردوں کے سامنے وضو کرتے ہوئے ٹرین میں کھڑے ہو کر مردوں کے سامنے شرم آ رہی ہے تو اسلام میں نماز پہلے ہے شرم نماز کے معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے اس لئے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو قرآن کہہ رہا نماز کی حفاظت کرو تو بہت اہم تعقید